آج ایک اور بحث ہوتی ہے کہ خوش نصیب کون ہے بھائی وہ جس کے پاس پرائیویٹ جیٹ ہے کوئی پرائیویٹ جزیرہ ہونا چاہیے جس کے پاس بہت زناب نوکر چاکر ہیں جس کے پاس بڑا کررو فر ہے اس کا آرڈر چلتا ہے وہ خوش نصیب ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جس کی شہرت زیادہ ہے نا وہ خوش نصیب ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جو خوبصورت ہے نا وہ خوش نصیب ہے دیکھنے میں اچھا ہونا چاہیے اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے خدا کی قسم خوش نصیب وہ ہے جس کا چہرہ قیامت کے دن چمکے گا ارے وہ چہرہ کس کام کا کہ جو قیامت کے دن سیاہ پڑ جائے اور میں نہیں کہہ رہا قرآن کہتا ہے سنو کتنے موہ اس دن روشن ہوں گے ہستے خوشیاں مناتے اس دن خوش ہوں گے آئے آئے اور اس دن کچھ چہرے کیسے ہوں گے وجوہیں یوم ابن علیہ غبرہ اور کتنے موہ پر اس دن گرد پڑی ہوگی ترحقہ قطرہ ان پر سیائی چڑھ رہی ہے اولائکہم الكفرت الفجرہ یہ وہی ہیں کافر بدکار اللہ میرے اور آپ کا ایمان سلامت رکھے